سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے کو ڈراپ کر دیا گیا مولانا اور پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی مقالفت کی وزیر قانون آزم نظیر تارڑکہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کانسل کے اجلاس سے خطاب کہا ایپکس کمیٹی میں سوال اٹھایا گیا آج تک دہشتگردی کے کتنے مقدمات کا فیصلہ ہوا انہوں نے کہا راہ حق کے طرانوں پر آسو بہانے سے کچھ نہ ہوگا ہمارے بچوں کے قاتلوں کو سزا ہوگی تو تسلیق ہوگی اس لیے آئینی مسعودے میں ملٹری کورٹ کا پوائنٹ رکھا گیا جے یو آئی اور پی پی کی مقالفت کے بعد نون لیگ نے بھی رائے دی کی یہ تجویز ڈراپ کر دی جائے آئینی عدالت کا آئیڈیا آسمہ جھانگیر نے دوہزار چھے میں دیا تھا ہمارے ذہن میں خاکا تھا کہ سات یا آٹھ ججز کی آئینی عدالت ہو آئینی ترمیم میں نہیں لکھا آئینی عدالت کا سربراہ سپریم کورٹ کا چیز جاسس ہوگا آرٹیکل تریسٹ اے کی ترمیم بھی شامل ہے سپریم کورٹ فیصلے میں قرار دیا کہ بورٹ شمار نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ نے تریسٹ اے کی غلط تشریح کی جوڈیشل کمیشن ججز کے کام کا جائزہ بھی لے گا اگر جج اپنا کام نہیں کرتا تو پھر اس کو جج رہنے کا حق نہیں قانون سازی کا ڈرافٹ جب تک ایوان میں پیش نہ ہو وہ ڈرافٹ نہیں ہوتا ہے پارلیمان میں مسودہ آتا ہے تو اس کو بل کہا جاتا ہے ججوں کی عمر کی مدد کیوں بڑھانا چاہتے ہیں ججوں کے تبادلی کی شک کیوں شامل کی گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تبدیلی کیوں کرنا چاہتے ہیں صدر سپریم کورٹ بار شہزار شوکت کا وزیر قانون سے سوال کتاب میں کہا عدالتی پیکج پر ہم سے گفتگو کر لیتے تو آج ہے جان پیدا نہ ہوتا وائس شیئرمن پاکستان بار کامسل فاروق ایچ نائک نے کہا ججوڈیشل پیکج آ رہا ہے یہاں بیٹھے کسی شخص کو اس کا علم ہی نہیں وزیر قانون سے کہوں گا آئینی مسودے کو حتمی شکل دیں آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے مغربی جمہوریتوں میں آئینی عدالتیں موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن رہون نے کہا بار کے تحفظات ہیں کہ کسی سیویلین کا ملٹری ٹرائل نہ ہو پارلیمانی کمیٹی میں ایک وکلاہ کا نمائندہ شامل کر لیں ججوڈیشل کمیشن یا مانٹرنگ کمیٹی کے لیے طریقہ کار کمیشن خود تیہ کرے گا آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے حکومتی مسودہ مان لیتے تو ملک و قوم سے خیانت ہوتی مولانا فضل احبان نے آئینی ترمیم کا حکومتی مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسودہ نہیں پھر وہ کیا تھا جو پران کیا گیا جو کچھ بھی ہمارے حوالے کیا گیا ہم نے اس کا مطالعہ کیا یہ مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے صحافی نے سوال کیا بانی پیچے نے آپ سے مطالق کسی سوال کا جواب نہیں دیا جس پر مولانا نے کہا میں بھی جواب نہیں دے رہا اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا کھانا کھانے آئے تھے کھانا کھا کر چل دیے مولانا فضل رحمان اور سابق صدر عارف علوی کے عزاز میں پی ٹی آئے کا زہرانہ مولانا کا کہنا تھا اسد کیسر نے میرے گھر پر بہت کھانے کھائے اس بار ہم آگئے زہرانے میں جیرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دیگر کی شرکت عدلیہ سے متعلق مجبزہ آئینی ترامیم پر تباد لے خیال وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل رحمان سے ہنگامی ملاقات ذرائقہ کہنا ہے مولانا نے ملتان روانہ ہونا تھا مگر محسن نقوی نے انہیں کچھ دیر رو کر ملاقات کی ملاقات کے بعد سربراہ جے ایو آئی ملتان روانہ ہو گئے مولانا فضل رحمان آئندہ دس روز اسلام آباد میں نہیں ہوں گے مولانا کی طرف سے آئینی ترامیم کا مصودہ مسترد کرنے کے اعلان کے بعد وزیر داخلہ نے ان سے ملاقات کی پی ٹی آئی اور جے ایو آئی پارلیمنٹ میں مل کر چلیں گے اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے تمام چیزیں مشابرت سے آگے بڑھائیں گے پی ٹی آئی رہنما آسد کیسر کہتے ہیں ارکان کو اغوا کر کے کہا گیا بوٹ دیں کیا ایسے قانون سازی ہوتی ہے آسد اللہ بلوج کے گھر کی خواتین کو اغوا کیا گیا تھا پارلیمنٹ پر فارم سنتالیس والے بیٹھے ہیں سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ شفاہ فلیکشن ہو بیرسٹر گوھر نے کہا آئینی ترامیم کا نیا ڈریفٹ آئے گا تو دیکھیں گے جو مسودہ زیرے گردش ہے وہ پی ٹی آئی اور جے ایو آئی نے مسترد کر دیا ہے علی محمد خان کہتے ہیں آئینی ترمیم لانی ہے تو ہمارے لیڈر کو باہر لائیں اڈیالا جیل کے باہر پی ٹی آئی رہنبا نے کہا یہ کیسی ترامیم ہے کہ اپوزیشن ارکان کو اغوا کیا جا رہا ہے ظلپکار بھٹو کا نواسہ آئین پر نکب لگا رہا تھا روس کی پاکستان کو یوریشیان اکانومی میں شمولیت کی دعوت انرجی سیکیورٹی میں تاب ان کی پیشکش بھی کر دی روسی نائب وزیر آزم کی اس حاگڈار سے ملاقات دونوں رہنماؤں کی مسترکہ پرنس کانفرنس نائب وزیر آزم اس حاگڈار نے کہا روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالسی کا جز ہے ہمارا ہمسایہ روس سے تیل خریج سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خریج سکتے وزیر تجارت جان کمال کی روسی نائب وزیر آزم سے ملاقات وزیر تجارت نے پاک روس تجارتی حاجم بڑھانے پر زور دیا لبنان میں پیجرز دھماکوں کے بعد واکی ٹاکیز میں دھماکے گزشتہ روز جان بھاک افراد کے جنازوں میں دھماکوں سے نو افراد جان بھاک تین سو سے زائد زخمی ہو گئے پیجر دھماکوں میں لبنانی وزیر کے بیچے سمیت بارہ افراد جان سے گئے شار ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں چار سو کی حالت تشویشناک ہے حزب اللہ قیادت نے لبنانی عوام کو مواصلاتی آلات کے استعمال سے روپ دیا روسی میڈیا کا کہنا ہے پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیر آزم نے خصوصی شلاس میں دی تھی امریکہ نے حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا بین الاقوامی برادری کی جانب سے حملوں کی شدید مزمت برطانوی حکومت نے واقعے کو تشویشناک قرار دے دیا ایران نے پیجر دھماکوں کو اسرائیل کی دہشت گردانہ کاروائی قرار دے دیا ترک صدر طیب اردوان کا لبنانی وزیر آزم سے رابطہ مولک پیجر دھماکوں پر دکہ اظہار اردوان نے کہا اسرائیلی کوششیں خطرناک ہیں اسے روک نہ ہوگا حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال ہر پیجر میں ایک سے تین کلو بارودی مواد تھا الجزیرہ ٹی وی کا لبنانی سیکیورٹی ذرائع سے انکشاف سیکیورٹی اداروں نے نا پھٹنے والے پیجرز کی تحقیقات کی ہیں اسرائیلی خوفی آئیجنسی موساد نے پانچ ہزار پیجرز میں دھماکہ خیز مبادنہ کیا تھا بیق وقت تمام پیجرز کو ایک ہی کوٹ دھیجا گیا جس سے دھماکے ہوئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کوٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا کہا ٹرائل کوٹ سمات مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر دیئے نیب کو 26 ستمبر کے لیے نوٹس جاری بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بکلہ کو متعلقہ دستویز جمع کرانے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی اور اہلیا نے ٹرائل روکنے کی استعدا کی تھی سبریم پورٹ کی وضاحت سے متعلق الیکشن کمیشن کا دوسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم سیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت کل پھر اجلاس ہوگا آج ہونے والے اجلاس میں ارکان الیکشن کمیشن سیکیٹری اور قانونی ٹیم میں شرکت کی قانون ٹیم کی جانب سے عدالتی وضاحت پر تفسیلی بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے بھی رائے لینے کا فیصلہ جے یو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ساتھ روز کی محلت مانگ لی الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشن نے دورانے سماعت کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخاب نشان واپس اور پارٹی دی نوٹیفائی ہو سکتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرانے کیلئے محلت لے لی بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا پی ٹی آئی باہد جماعت ہے جس نے شفاف انتخابات کرائے امید ہے اس بار الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن منظور کر لے گا مزید روڑیں نہیں اٹکائے گا صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تارگیٹ کرنا بد نہیں آتی ہے مزید ریالہ علیہ مین گڈاپور نے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کو ویلا قرار دے دیا بولے گورنر کو عزت راست نہیں آ رہی وہ جرگوں میں بیٹھ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں آئینی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے بلاول بھٹو مجھے تنگ کرنے کے لیے انہیں بیانبازی کا کہتے ہیں ایک ٹک ٹاکر لاہور میں بیٹھی ہے اور ایک کو یہاں چھوڑا ہوا ہے ان سے گورنر ہاؤس لے لیا تو کسی اینکسی یا قرائے کے گھر میں رہیں گے عبوری دور میں بھرتی کیے گئے اٹھارہ سو افراد کو نکالوں گا چاہے سو بار احتجاج کریں علیہ مین گنڈاپور نے صوبے میں چیک پوستیں ختم کر کے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا بھی اعلان کر دیا افغان کانسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی بے توکیل پیپلز پارٹی کے رکن نے کیپی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی موقف اپنایا قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا سپارتی اصولوں کے خلاف ہے افغان کانسل جنرل کا اقدام انتہائی قابل مضمت ہے سبائی حکومت افغان کانسل جنرل کے خلاف تعدیبی کاروائی کی سپانش کرے پنجاب ٹیکس پروک بورڈ پر بریفنگ لی تو آسان خطا ہو گئے بی جی آئی کے وزیر تعلیم نے بورڈ میں ایک ارب کی کرپشن کی اس کرپشن پر تو نیپ کا کیس بنتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا سکولوں کی آئی ٹی لیب آخری بار شہباز شریف کے دور میں بنی اس کے بعد پانچ سال تک کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا میں دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی عوام میں جا کر ان سے بات چیت اور اقدامات کرتی ہوں نونڈی کی حکومت ہر سطح پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے منصوبے لا رہی ہے پاکستان سے زیادہ کرائم برطانیہ اور امریکہ میں ہے مگر وہ چلاتے نہیں پاکستان میں لوگ چلاتے ہیں اس لیے اس کا اثر ہماری سیاحت پر پڑتا ہے گورنر سندھ کامران چسوری کہتے ہیں پاکستان سے متعلق حالات خراب اور دہشتگردی کا جھوٹا بیانیاں بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف جو بیانیاں بنایا گیا اسے توڑنے والی آئیٹی ٹیم یہاں بیٹھی ہے ہم نے دوہزار چالیس ویجن کا اعلان کیا ہے خواہش ہے دوہزار چالیس تک سو سزائید پائیو سٹار ہوتل بنے پندرہ سے زیادہ ائر لائنز ہونی چاہیے گورنر ہاؤس پچاس ہزار طلبہ مفت آئیٹی کورسز کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا ٹیلیفون اکرابطہ دولت مشترکہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی شہباز شریف نے دعوت قبول کر لی وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کے دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر عمل درامت کی آزم کا آدھا کہا سربراہی اجلاس سے پائیدار ترقی جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے تابون کو فروغ ملے گا امید کرتا ہوں بادشاہ اور ملکہ کیاملہ پارکر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے وزیراعظم پنجاب کے چودر پیفی یونٹ ریلیف سے تھری فیز میٹر والے محروم ریلیف صرف سنگل فیز میٹر پر دیا جا سکتا ہے وزیراعظم مریم نواز نے تمام سارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا مزارت نے یہ سہولت سنگل فیز میٹر تک محدود رکھی سنگل فیز والے چھے لاکھ سارفین کو ریلیف دیا گیا ہمی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت سے معاہدے کو پینتالیس دن ہونے والے ہیں تئیس ستمبر کو محلت ختم ہونے پر لاحے عمل کا اعلان کریں گے جس میں پہیہ جام، ہرطالیں، لانگ مارچ، ٹرین مارچ اور اسلام آباد میں پاور شو شامل ہے حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے بزیرال حسن نے کراچی میں بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی برمت کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی منظوری دے دی مراد علیشان نے کہا سڑکے بخت سے پہلے خراب ہوں تو تحقیقات کریں سڑک کی تعمیر کے دوران نکاسی آب اور سروس لائن بنائیں شہر کی بہتری کے لیے کی ایم سی فوری کام شروع کریں میر نے بتایا ٹینڈر جاری کر دیا جلد کام شروع کر دیا جائے گا ربہ سال چکن گونیا کی 140 پی سی آر کیسز مصبت آئے سندھ میں منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا مزیر صحت ازرا پیچوہو کہتی ہیں لیاری نرسنگ کالیج میں جالی ڈومیسائل پر جن طلبہ کو داخلہ ملا ان کو معطل کر دیا گیا کرنگی میں ایک بینک بنایا تھا اس پر اعتراضات اٹھے اسلامی نظریاتی کانسل سے کہا ہے اس پر فتوا دیں ڈبے کے دوچھ سے نو مالود بچوں میں بیماری پھیل رہی ہے صدر مملکت آصف زرداری نے مقبوزہ جمعو کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتقابات مسترد کر دیا ہے وانس ازر پاکستان میں مقیم مقبوزہ جمعو کشمیر کے مہاجرین کے وفت کی صدر سے ملاقات صدر زرداری نے کہا اسمبلی کے انتقابات کشمیری عوان کے حق حق کے خود ارادیت کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے عالمی برادری مودی حکومت کو مقبوزہ جمعو کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی قلاب پرزیوں پر جواب دے ٹھہرائے روگ انتقابات غیر قانونی قبضے کو مستحقم کرنے کی بھارت کی حکمت عملی کا حصہ ہے وقت نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی جاری اخلاقی سیاسی اور سپارتی حمایت پر صدر مملکت کا شکریہ آدھا کیا سہوری پوش دے غزہ اور مغربی کنارے میں مزید بائیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا رفعہ میں اس گول پر بمباری سے بچوں اور خواتین سبیت دس افراد لکمہ آجل بنے شہدہ کی بجموعی تعداد اکتالیس ہزار دو سو بہتر ہو گئی پچیانوے ہزار پانچ سو سے زیادہ زخمی ہیں حماس کا رفعہ میں بارودی بواق سے حملہ چار اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگایا ہماکے میں ڈپٹی کمپنی کمانڈر اور خاتون فوجی بھی شامل غزہ کی صورتحال پر اقبام متحدہ کی جرنل اسمبلی کا اجلاس پلسطین کی قراردات منظور قراردات میں اسرائیل سے غزہ اور مغربی کنارے میں قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ مقبوضہ جمہو کشمیر اسمبلی کے نام نہات انتخابات پہلے مرحلے میں چوبیس ہلکوں میں پولنگ جاری کشمیریوں نے الیکشن کا بائیکارٹ کرتیا جماعت اسلامی مقبوضہ جمہو کشمیر کا کہنا ہے نام نہات پینل بھرتے جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے کہنے پر ڈراما کر رہا ہے جماعت اسلامی نام نہات انتخابی عمل کا حصہ نہیں مقبوضہ وادی میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں مظہرے مظفرباد میرپور اور بھمبر میں ریلی مظہرین نے بھارت کے خلاف نارے لگائے پاکستانی کیوئیس کا سفر تمام افسد اقبال کو قبرش کے مائیکل نے ہرا کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا دو سفر کے خسارے سے حسجد نے چار تین کی برطری حاصل کی مگر آٹھ میں فرم میں شکست ہو گئی پاکستان کے دور شکیوں ایس تو ایس منیر کو پورٹر فائنل میں شکست ہوئی تھی چیمپینز ون ڈے کپ میں مارکورس کی فتوحات کی ہیٹ ٹریک دولپنز کو بانوے رنز سے شکست دے دی دو سو پچی آسی رنز کے تاقب میں ساود شکیل کی ٹیم ایک سو بانوے رنز ہی بنا سکی آسف علی نے فیفٹی ساود شکیل نے ایک تالیس رنز بنا کر کی مضاہمت محمد عمران اور سلمان علی آقا نے تین تین وکٹے حاصل کی مارکورس نے پہلے کھیل کر دو سو چراسی رنز بنائے تھے کامران غلام کی ایونٹ میں دوسری سنچری ایک سو رنز کیننگز کھیلی ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے ایش ٹی سپورس چینل اے سپورس پر برائے راست نشن کیے جا رہے ہیں وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیاری کرسٹن کی چامپنز کب کے منٹورز اور ہیڈ کوچز پر ملاقات مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا گیاری کرسٹن نے کہا کھلاری مات جیت سکتے ہیں لیکن ٹورنمنٹ تیمیں جیتتی ہیں پاکستان کے پاس باصلاحیت کرکٹرز ہیں صرف معمولی ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہے چیمپنز ٹوفی دوہزار پچیس کی تیاری انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے وفت کی نیشنل سٹیڈیا محمد تامیراتی کاموں سمیت دیگر امور کا اجازہ لیا پی سی بی کے نمائندوں نے بریپنگ دی آئی سی سی وفت اگلے مرحلی میں اسلامباد اور لاہور جائے گا وفت دورہ مکمل کرنے کے بعد ریپورٹ مرتب کرے گا موسیقی